ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے ابھی ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں نہیں میرا سیریس قویسچن تھا کہ میرا بھی سیریس ہی ہے بھائی ہم مانگنے میں ان سے آگے ہیں علا دیش کو دیکھ لیں کتر میں الگ ہوا میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا وہ الگ ہو گئے دیکھیں آج وہ ترقی تو کر گئے نا مجھے تو میں یہ کہتا ہوں شرم آرے کشمیر کو ہمارے لئے عوال اٹھانے چاہیے لیکن جب ادھر کے مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جانا چاہیں گے پاکستان میں رہنا چاہیں گے تو انہوں نے مطلب بقاعدہ اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ایک کنٹری جہاں پر بلٹ ٹرین چل رہی ہو جہاں پر مطلب ہر چیز کی سہولت جو ہے اکانومی دنیا کی تیسری بڑی بننے جا رہی ہے اس پاکستان میں جائیں گے جہاں کا کچھ کل کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ہمارے یہاں پر پاکستان آپ کو پتہ ہوگا دو ہزار بائیس میں جو آن ریکارڈ جو گریجویشن جنہوں نے کی ہوئی تھی جو لوگ گئے ہیں باہر آٹھ لاکھ جو تھے پلس جو انا سوڈنٹس جو مووون ہوئے ہیں ابھی جب خدشہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جب دو ہزار تیس کی کلوزنگ ہوگی دل کے پتہ چلے گا کہ پچیس تیس لاکھ جو پڑے لکھے انسان ہیں وہ مووون کر جائیں گے تو یہ ظاہری بات ہے اپنے لوگ چھوڑنا چاہ رہے تو فوراں کیوں آئیں گے باہر والے لوگ ہم تو کہہ رہے ہیں بھارت پہ ظلم ہو رہا ہے ادھر تو اپنے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ہم نے اس دن کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے اس دن کے لیے نہیں بنایا تھا لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے کنٹینیو بھی تو نینہ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ججز تھے یا جو ہمارے معاملہ تب ملک کے جو چل رہے ہیں وہ کیا پہلے جب پاکستان بنا تھا کیا یہ تب ایس طرح کی تھے ملہ دیش کو دیکھ لیں اکتر میں الگ ہوا میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا وہ الگ ہو گے دیکھیں آج وہ ترقی تو کر گئے مجھے میں یہ کہتا ہوں شرم ہمارے کشمیر کو ہمارے لئے عوال اٹھانے چاہیے ہمیں کشمیر کے لئے ہم توفہ کرتے تھے یہ چیز ٹکے کی بھی نہیں ہے آج اگر سر پہلے تو اسلام علیکم میں آپ کے دیکھنے والوں کو اور آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ابھی مطلب جن کو ہم فالو کرتے ہیں مطلب ویسٹ کو ہم فالو کرتے ہیں اگر وہ میں تو نہیں کرتا اگر آج وہ آپ کی امیگریشن اوپن کر دیں آپ کو ویزا دینا سٹارٹ کر دیں تو پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے بڑی ہجرت ہوگی ٹھیک ہے یہ پاکستان ایک رہنے کے اعتبار سے ایک جنگل کی ماند ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سروائیول بہت مشکل ہے بہت مشکل اتنی قربانیاں دیں تھے سنتالیس میں مطلب تب جا کے یہ وطن حاصل کیا تھا اور ہم اکثر کیس میں مطلب بھارت کے اندر بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن دنیا کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا کو تو وہ ایک چارمنگ مطلب ابرتی پاور نظر آ رہی ہے آنے والی سوپر پاور کی دوڑ میں وہ شامل ہے نہیں اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے ٹھیک ہے وہ منافق دشمن بھی نہیں ہے وہ کھلی دشمنی کرتا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم جی ہم نا بس سٹیٹ کی یہ پولیسی ہے ہماری جو ہے نا جی ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ٹم کہاں ہوتا ہے بس اسی منا پولسیز کے چکر میں ہم لوگوں نے مطلب بہت سارا ملک کا بیڑا گلت گرک کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈنکے کی چوڑ پہ دشمنی کی ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے سامنے آپ افغانستان میں دیکھ لیں ٹھیک ہے بائی سال نیٹو در مطلب ابھی چھتر کھا گیا مسلمانوں سے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو آپ یہودیوں کے بچوں کو دیکھیں ان کے سکولز میں ٹھیک ہے وہ ڈے ون سے اپنے بچوں کو ویپنز کی ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو منٹلی پرپیڈ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کر سکے ٹھیک ہے ہم پاکستانی کے اسلامی کنٹری ہیں ہمیں تو پھر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اسلام تو کیا ادھر وہ امپلیمنٹ ہو رہے سب چیزیں نہیں ادھر تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا جس جس نظریہ پہ پاکستان کو بنایا تھا اس پہ تو ہم قائم ہی نہیں رہے ریزرف کی اگر بات کریں چھ سو ارب ڈالر کے بھارت کے ہیں ہمارے پاس چھ ساتھ ہے جس میں سے تین ہم نے چائنہ سے لیا ہوئے دو ہم نے سعودیہ سے پکڑا ہوئے کل ملا کے ایک ارب ڈالر ہے جو ہم آ رہا ہے تو ہم تو سر مطلب ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے دشمنی کا کرائٹیریہ کیا ہے بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بھارت ہی آگے نظر آگا کوئی ایک چیز جس میں آپ کو لگتا ہو ہم بھارت سے بھی آگے ہیں جناب وہ ٹیسلا کمپنی جو ہے وہ ابھی ادھر لانچ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ الان مسک کے ساتھ ابھی ان کی ڈیل ہوگی میکرو چپس ادھر بنیں گی وہ ٹیسلا میں جا رہے ہیں آگے ہم سے ہم ٹیسلا میں ہمارے پاس ٹیسلا ہے کٹو رہا ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں دردر پہ جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ شباز شریف مجھے پسند ہے نئی پسند ٹیسنٹ بیٹر ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ٹیسلا اگر امران خان آیا اس نے بھی ٹیسلا پکڑا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی آیا اس نے تسلا پکڑا ہے ٹھیک ہے ایک چائے بیچنے والا ایک چائے بیچنے والا آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے میرا ایک دوست تھا وہ کہتا ہوتا تھا جی کہ دشمن بھی اگر ہو نا دشمن کو بھی نمبر پورے دینے چاہیے دشمنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ ایک چائے بیچنے والا مطلب امریکہ گیا ہے امریکہ نے اس کا وارم ویلکم کیا ٹھیک ہے ہم نے تسلا پکڑا انہوں نے تسلا پکڑ لیا سر چاند پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا سیٹل ایڈ بھیجے چندریان تھری آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا ہمارے وزیر کہتے ہیں جب زمین پہ بیٹھ کے نظر آ جاتا ہے تو جاننی کی ضرورت ہی کیا تھی دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو زمین اتنی تنگ کر دیا ہے کہ اب انہیں زمین چھوڑ کے چاند پہ جانا پڑا رہا ہے کتنی حقیقت ہے ان سٹیٹمنٹس کے اندر اچھا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا ایک موقف دینا چاہوں گا اس کے مطلب ساتھ یہ ٹیچ بات ہوگی آپ کا جواب ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ سے مسلمانوں کے بچے مرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آرمی پبلک سکول ہو چاہے وہ کسی دربار پہ ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو مسلمانوں کے بچے مرتے ہیں اور انڈریکٹلی یا مطلب ہم لوگ جو ہے نا وہ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں مسلمانوں میں دائشتگردی حرام ہے مسلمانوں میں دائشتگردی حرام ہے ٹھیک ہے کبھی کسی حیسائی نے کبھی کسی نون مسلم نے کبھی کسی مطلب یہودی نے یہ کہا ہے کہ یہودیت میں دائشتگردی حرام ہے کبھی کسی حیسائی نے کہا ہے عیسائیت میں دائشتگردی حرام ہے گرچہ ان میں بھی حرام ہے وہ ادھر کیا لینے آئے تھے مینگو لینے آئے تھے افغانستان میں کیا کر رہے تھے ابھی 37 سالوں سے کشمیر کشمیر میں کیا کر رہے ہیں انڈیا کیا کر رہے ہیں ہماری ویل پاور اتنی ہے ایک کشمیر ہماری سائیڈ پہ ہے ایک ان کی سائیڈ پہ ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ہی ہے ہم لیں گے لیکن اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کی جائے تو 5G جو انٹرنیٹ ہے وہ وہاں پہ اب تک لانچ ہو چکا ہے ایشیا کا سب سے بڑا جو مول ہے پورے ایشیا کا سب سے بڑا مول وہ ان کی سائیڈ کے اوپر بن رہا ہے ہم کشمیر لیں گے کشمیر ہمارا ہے لیکن ازاد کشمیر کی جب میں بات کروں ہم کیا ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ادھر کے لوگوں کو کیا سرویسز دے رہے ہیں سر میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیلی نور کمپنی میں سیکیورٹی کی طرف سے یہ میں ایریا مینجر ہوں ٹھیک ہے ٹیلی کوم سیکٹر کے میں کافی مسائل جانتا ہوں الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک بیسک کو کلیر نہیں نہ کریں گے تب تک اصلاح نہیں ہو پائے گی اگر برج خلیفہ بھی بنا تھا نا تو اس کے اکارڈنگ انہوں نے بیسک بنائی تھی تو پھر وہ اتنا بڑا وہ بنایا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ مطلب کہنا چھوڑ دیں جی کہ مسلمانوں میں ہم لوگ غیرت کیوں نہیں پکڑتے ہماری غیرت مر چکی ہے انکلوڈنگ می ہماری غیرت مر چکی ہے ہماری بہنیں جو ہیں آسفہ چار سال کی بچی تھی ٹھیک ہے کشمیر میں اس کو مندر مل جا کے انڈین فوج نے اس کے ساتھ ریپ کیا ٹھیک ہے کتنا ہمارے میڈیا نے پوری دنیا میں اس کو کورج ملی انشاء مشتاق نامی ایک لڑکی ہے ہماری بہن ہے اللہ اس کو سلامت رکھے انڈین آرمی نے اس کو اندہ کیا ٹھیک ہے کتنی اس کو کورج ملی اس طرح لاکھوں کی تداد میں آپ کو کربانیاں مل جائیں گی جو کشمیریوں نے کن کے لیے دی ہمارے لیے ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا آپ تک ہم نے بغیرتی کیا اور کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا کیا ڈیویلپمنٹ کیا ہم نے ازاد کشمیر میں یہی ہے نا کرپشن کرپشن بس اپنا پیٹ بھرو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ سیدھی بات کرتا ہے نا اس پہ گدار کا فتوہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گدار ڈکلیئر کرتے ہیں اس کو ادارے پھر جو کیچ کر لیتے ہیں بچہ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے ابھی ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں نہیں میرا سیریس کوسچن تھا میرا بھی سیریس ہی ہے بھائی ہم مانگنے میں ان سے آگے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے بڑی گالیاں پڑیں گی ٹھیک ہے نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہاں میں ایک دو اور پوائنٹ ہیں کہ اگر ملک ریاض جو ہے ملک ریاض انڈویجول ایک بحریہ کو مطلب دبائی نہج پہ لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس تو اختیارات بھی جو ہیں وہ بہت محدود ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس تو سب ہی اختیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کو ایک موڈل ویلیج مطلب میں کہتا ہوں کہ مجھے اختیار دے دیے جائیں کسی ایک گاؤں کے تو میں اس کو موڈل ویلیج بنا سکتا ہوں کسی ایک سٹی کے ٹھیک ہے ایک کسی کسی تھانے کے تھانے کی اندر غیرت مند پولیس افسر آجے ٹھیک ہے میں بہرین آرمی میں رہ چکا ہوں تین سال میں نے سروس کیا انسٹرکٹر کا کورس بھی کیا مختلف انٹی ائرکرافٹ ویپن کے کورس بھی کیے ہوئے ٹھیک ہے کسی ایک پولیس سٹیشن میں مطلب غیرت مند پولیس افسر آجے میں کہتا ہوں کہ ادھر سے چڑی بھی پوچھ کے گزرے گی نہ ادھر زنا کے اڈے چل سکتے ہیں نہ ادھر منشاعت بھگ سکتی ہے نہ ادھر کوئی جرائم ہو سکتا ہے سب سے کم ریٹ کرائم ریٹ اس تھانے کے سرکل کا ہوگا مطلب آپ یہ کہنا جا رہے ہیں ہم ہی اندر سے غلط ہیں ہم ہی اندر سے غلط ہیں کیونکہ ہم نے مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک پولیس والے سب سے کم منیموم سیلری ایک لاکھ پلاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو وہ محول کریئٹ کریں کہ کم کم اٹ لیس اس کو اپنی بیوی بچوں کا فکر نہ ہو پھر آپ اس سے ڈیمانڈ کریں ٹھیک ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی ٹھیک ہے جب وہ رہتا ہے انہی چکروں میں کہ میں اپنی بیوی بجلی بیل کی تو دینا ٹھیک ہے میرا دو دینوں میں پیسے کی تو دینے ٹریڈ کر لینی چاہیے بھارت کے ساتھ پہلے تو وہ جو چھتر سالوں سے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ پہلے وہ تو اسے عصاب لے لیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک دور ایسا آئے گا کہ تم لوگوں میں وہن کی بماری پڑ جائے گی ٹھیک ہے وہن کی بماری کیا ہے کہ موت سے نفرت اور زندگی سے پیار ٹھیک ہے جب تک ہم ہمارے اندر کو غیرت مند مطلب حکمران نہیں نہ آئے گا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اگرچہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو ہم بغیرت لوگ ہیں بغیرت لوگ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ بڑا لفظ ہے ٹھیک ہے اس پہ گالیاں بھی مجھے پڑنے والی ہیں لیکن ہم لوگ ہیں وہی ٹھیک ہے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہی حالات رہتے ہیں یہی حالات رہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ ہی ہے فیوچر کا انیشیٹ اپ تو لینے پڑیں گے ہمیں مشکل ترین فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل ترین مطلب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آج آج کے دن سے ہی مطلب ہم آئی ایم ایف کو بھائے بھائے کہہ دیں نا ٹھیک ہے سر 1992 میں لازٹ ٹیم بھارت گئی تھی آئی ایم ایف کی ٹیم اس کے بعد سے اب تک نہیں گئی آج بھی ہم آئی ایم ایف سے باہر نہیں نکل سکے چلے ایک چھوٹا سا میرا آپ سے سوال ہے آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب اپنا اکاؤنٹ بھر لو اپنی جیبیں بھر لو اپنا اپنا جو وہ کرائیٹیریا اس کو نواز لو سر ہم نے کیوں نہیں چھوٹکار حاصل کیا ہم بھی بھارت کی طرح کہہ دیتے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان کو تو ہم لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بزنس کرنا ہے یہاں سے کمانا ہے بس کمانا کے باہر لے جانا بس کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے بس جی لاسٹ میسیج یہ ہی دینا چاہیں گے کہ یہ جو ہماری یوت ہے ہم ان کو پوری طرح سے یوٹلائز نہیں کر پائے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ ہم ان کو پلیٹ فارم دیتے ایک تو یہ ہے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آرمی میں برتی ہونے کے لیے نہ کوئی قد کا کرائٹیریہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نحو کا قد آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نحو کا آپ قد دیکھ لیں ان کی مدر چھوٹی چھوٹی پندلیاں